ایران پر نیا حملہ اسرائیل کی آخری غلطی ہوگی ایرانی صدر نے مسلح افواج کو ہر حملے کا موثر اور فوری جواب دینے کا اختیار دے دیا ایرانی ائر ڈیفنس سسٹم متحرے ایرانی حکومت نے جدید مزائل کو تیار رکھنے کا فیصلہ کر دیا ابراہیم رئیسی نے کہا ایران نے اسرائیل کو معمولی حملہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر اسرائیل نے عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کیا تو اسے پچتانا پڑے گا ایران پر نئے حملے کا مطلب طویل اور حتمی جنگ کا آغاز ہوگا ایران پر حملے کا فوری اور توفانی جواب دیا جائے گا ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کانسل کی اسرائیل کو تمبی ایران کے آرمی چیف کمانڈر میجر جنرل عبدالرحیم موسوی نے کہا جاریحت کا سہونی ریاست کو فوری اور دردناک جواب دیا جائے گا اس بار حملہ پہلے سے کئی زیادہ شدید اور کاری ہوگا ایک ماہ سے کم عرصے میں حکومت کا مہنگائی سے ستائے شہریوں پر دوسرا پیٹرول بم حملہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں آٹھ روپے تک اضافہ پیٹرول چار روپے ترپن پیسے ہائی سپیڈ ڈیزل آٹھ روپے چودہ پیسے مہنگا کر دیا بزارت خزانہ نے قیمتوں میں رد و بدل کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ناپ تول میں کمی کے خلاف احتجاج آئل ٹینکرز اونرز ایسوسییشن نے آج سے پیٹرول اور ڈیزل کی سپلائے بند کرنے کا اعلان کر دیا گلگت بلتستان، راولپنڈی، اسلامباد اور آزاد کشمیر میں سپلائے محتل رہے گی آئل ٹینکرز ایسوسییشن کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ بجلی کی فی کیونٹ قیمت کم کرنے کے لیے بڑے فیصلے وزیر آزم کی زیادہ صدارت اجلاس شباز شریف نے بجلی کا ترسیلی نظام بہتر کرنے اور درامدی کوئلے سے چلنے والے بجلی گھروں کو مقامی کوئلے پر منتقل کرنے کی ہدایت کر دی بولے آئندہ صرف کم لاغت، پل پن بجلی اور قابل تجدید پلانٹ لگائے جائیں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی پاکستان میں امریکی سرمایہ کاری لانے کی بھرپور کوششیں پاک امریکہ بزنس کاؤنسل کے وفظ سے ملاقاتیں ملک میں کاروباری محول کو بہتر بنانے اور باتچیت، ذرات، آئیٹی اور توانائی سمیت اہم شعبوں میں ترمایہ کاری کے لیے سرکاری کے لیے دستیاب سہولیات سے آگاہ کیا سعودی وزیر خارجہ اور دیگر وزراء پر مشتمل سو رکھنی وفد کی پاکستان آمد معاشر صورتحال میں بہتری کی امید پانچ ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری سے متعلق امور تیہ کیے جائیں گے آئندہ ماہ ریکوجک کاؤپر گولڈ پروڈیکٹ میں ایک بلین ڈالر کی سرمایہ کاری بھی متوقع ملت ایکسپریس میں پولیس اہلکار کے تشدد کی شکار خاتون کی لاش چنی گوڑ کے اسٹیشن کے قریب سے مل گئی مریم کے بھائی نے چلتی ٹرین سے دھکا دینے کا الزام لگا دیا تھانے میں درخواست دائے ترجمان ریلوی کا کہنا ہے کہ برسہ کہتے ہیں مریم کا ذہنی تبازن ٹھیک نہیں تھا اس نے چلتی ٹرین سے چھلانے لگائی چار رکنی انکوائری کمیٹی تحقیقات کر رہی ہے ترانچی میں تھانہ درخشہ میں زیر حراست ملزم حلا ایس ایچو علی رضا لغاری موتل ڈی آئی جی ساؤک نے نوٹس لے لیا ایس پی صدر کو انکوائری کی ہدایت چوبیس گھنٹوں میں ریپورٹ طلب پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی موت ہاتھ اچیک سے ہوئی ترانچی میں ڈکیتی مضاہمت پر زخمی شہری جا بہا گلشن مہمار کے رہائشی وسیم الرحمن کو چاندرات پر گولی ماری گئی تھی روہ سال قتل کی گئے شہریوں کی تعداد اکسٹھ ہو گئی ترانچی موبائل فونز چھیننے کی انڈسٹری اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خرشیدی کہتے ہیں شہر میں سالانہ دس عرب روپے کے موبائل فون چھینے جاتے ہیں پولیس ناکام ہو گئی اسٹریٹ ٹرائم کا معاملہ قومی اور صوبائی اسمبلی میں اٹھائیں گے بات نہ سنی گئی تو سڑکوں پر احتجاج ہوگا وزیر داخلہ سندھ نے کراچی میں لوٹ مار کا ملبا نگرا حکومت پر ڈال دیا سیاسی جماعتوں کے بیانات مسترد زیاؤل لنجار کہتے ہیں کچھے کے ڈاکو سرینڈر کریں ورنہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے گا پولیس اور رینجرز آپریشن کے دوران سب زوئی گینگ کے قریب پہنچ چکے ہیں وزیر اعلی مریم نواز کے ہدایت پر کہاں مل رہی ہے سولہ روپے کی روٹی لہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں عوام حیران اور پریشان روٹی نان کی نئی قیمتوں پر عمل درامت نہ کرنے پر ظلہ انتظامیوں کا کریک جاؤں انیس روٹی نان پوائنٹس کو بھاری جرمانے سات افراد کو گرفتار کر لیا پنجاب میں روٹی اور آرچے کی قیمتیں کم کرنا مریم نواز کا نیا دکھاوا ہے مشیر اطلاع خیبر پکتونخواہ بیریسٹر سیف نے کہا کہ سیزن میں گندم کے ریٹ کم کر کے مریم نواز پنجاب میں گسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہیں آٹا مزید سستہ ہوگا روٹی اور نان کی قیمت بھی کم ہونی چاہیے عزبہ بخاری کہتی ہیں جو حکم ہوا اس پر عمل درامت کرنا ہوگا پیچے رہنماؤں پر تنقید کرتے ہوئے وزیر اطلاع پنجاب نے کہا کہ آپ جوتیوں پر 804 لکھ کر پھرتے رہتیں قیبر پکتونخواہ میں دو روز سے جاری بارشوں سے تباہی پشاور کے بڑھنی نالے میں تغیانی سے پانی گھروں میں داخل شہریوں نے چھتوں پر چڑھ کر جان بچائی گلیوں میں کشتیاں چلنے لگی ریسکی اور مقامی افراد نے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا پانچ ازلہ کا پشاور سے زمینی رابطہ منکتا تالاش خور کے مقام پر پیٹی روڈ پن پلوچستان میں بارش کے بعد سلاوی صورتحال ندی نالے بھی پھر گئے حادثات میں مزید پانچ افراد جانبہ حق کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں کچھے مکانات اور سڑکوں گرنگسان پہنچا سریاب روڈ چشمہ اچوزائی اور نوکلی میں صورتحال خراب ہے پانی گھروں میں داخل ہو گیا اور کراچی میں بادلوں کے ٹیرے محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں دو روز مطلع عبر آلود رہے گا مغربی ہواوں کا دوسرا سلسلہ سترہ اپریل کو داخل ہوگا اٹھارہ اپریل سے کراچی میں تیز بارش کی پیش کوئی موسیقی